نگینہ ام شور کتنا اموشنل ہوتا ہوئے گا آپ کے لئے ہمیشہ یہ دیکھنا ڈاکیمنٹری رائٹ تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتاؤ گی اس بارے میں دیکھیں لوگ جب گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں ہنزہ کی بات کرتے تو ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بہت خوبصورت جگہ ہے کورس وہ خوبصورت جگہ ہے لیکن گلگت بلتستان کے اندر مسلم اسائل بھی بہت ہے لائک کلائمٹ چینج کے حوالے سے تو بچپن سے میں پلی بڑی ہوں ہنزہ میں تو وہاں پہ جو مسئلہ تھا کلائمٹ چینج کا اور جو افگرشت ویلی ہے جہاں پہ ہم لوگ سردیو میں جاتے تھے وہاں پہ بکریاں لے کے جاتے تھے وہاں پہ زندگی گزارتے تھے اچھی لائف تھی وہاں پہ جب فلڈ آیا وہاں پہ دوہزار بارہ میں تو وہاں پہ جو روڈ ایکسس ہے وہ پورا ڈسٹروئ ہو گیا ختم ہو گیا تو اس وجہ سے ہم نے اپنا گھر اور زمینیں وہاں پہ چھوڑ کے ہم جو ہے نا اپنے دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو گئے تو اس چیز کو دیکھ کے میری ایک ایموشنل کنیکشن اس ڈاکیمنٹری کے ساتھ اور میری امی ہمیشہ بات کرتی ہے کہ میں اس جگہ کو بہت یاد کرتی ہوں مجھے آج خواب میں نظر آئے وہ جگہ تو اس چیز کو دیکھ کے مجھے لگا یار اس پہ بنانا چاہیے ڈاکیمنٹری اور صرف وہ ہم لوگ نے یہ ہمارے ساتھ اور بھی کمیونٹیز ایفیکٹ ہوئی ہے تو یہ ایکوینوکس فسٹیول کا دکھا رہے تھے کہ وہ ٹاغ آ وار کر رہے تھے یہ بھی کسی خاص موسم میں آپ لوگ کرتے ہو یہ خاص جب بہار آتے ہیں جب بہار آتی ہے اس میں کتلت بولتے ہیں وخی لینگویج ہے تو اس میں یہ فسٹیول ہم لوگ بناتے ہیں اور یہ ساتھ جو اپریکورٹس ہیں اپریکورٹس ہاں وہ پھر آگست کے منز میں اپریکورٹس پکتے ہیں تو اس کے ہم درائی اپریکورٹس کرتے ہیں اور وہ تو کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں بہتی so you know this has been such an incredible journey for all of you and you know آپ لوگ جسلا بھی یہ درینس کر رہے ہو and you know how do you feel like as if it is transpiring I think ایک تہ ہم تین سال سے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس دس فیلوز آئیں بیس فیلوز آئیں ہم واپس دس فیلوز ہم نے جو ہے across پاکستان لیا ہے لے ہیں and they're making stories on climate change and these are stories جو ہم پہلے ہمیں exist کرتے ہیں پاکستان کے کونوں میں اور ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور پیر ہے فیلوز کا جو ریلی گوڑ پر documentary بنا رہا ہے ریلی گوڑ کراچی کا حصہ ہے لیکن میں نہیں پتا اس کے بارے میں there's another pair that's making a story on جو thar پاکر میں بارشیں بڑھی ہیں جس کی ورہ سے اچھا ہوا ہے کہ اب فصل بھی بڑھی ہے لیکن زیادہ بارشوں کی ورہ سے لائٹنگ ہوئی ہے which is now a cause of death for so many of the community members تو وہ جو ایک اچھا اور برائی ہے اس بارش کی the good with the bad how interesting is that